ڈاگر ایڈوکیشن ڈہن بھی کریں گے جس کو ہم کیس ٹڈی بھی بولتے ہیں اور ستت پوشنی وکاس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم ستت پوشنی وکاس کو کس پرکار سے بڑھاوہ دے سکتے ہیں ان کے اپائے کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں اندرہ گاندی کمان چھیتر ہے اس کے بارے میں ہمیں سدھائے میں پڑھیں گے تو اب ہم اپنا چپٹر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوجن دیکھو بچوں نیوجن ہم اسے بولتے ہیں یعنی پلیننگ ہم جب پلین کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی لکشے کی پرابتی کے لیے تو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے نیوجن کہلاتا ہے دیکھو آپ ڈیفینیشن دیکھو ورطمان پرستیتیوں کو دھیان میں رکھ کر کسی لکشے کی پرابتی کے لیے بھوشے کی روپ ریکھا تیار کرنے کے لیے آوشک کریا کلاپوں کے بارے میں سوچنا نیوجن کہلاتا ہے جیسے کی اب آپ study کر رہے ہو اب کیوں کر رہے ہو آپ کا ایک لکشے ہے کہ آپ کو marks اچھے لے کے آنے ہیں آپ کو اچھا score کرنا ہے آپ کو knowledge لینی ہے تو کیا ہے یہ آپ کا نیوجن ہے آپ پہلے سے ہی اس چیز کے بارے میں planning کر رہے ہو کہ دھیرے دھیرے کریں گے دھیرے دھیرے کریں گے تب ہم لاسٹ میں جا کے اچھا کر پائیں گے تو یہ کیا ہے آپ نے ایک اپنا لکشے نردھارد کر رکھا ہے کہ ہمیں اچھے اچھا score کرنا ہے اچھی knowledge لینی ہے تو آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہو planning کرتے ہو تو کیا وہی ہمارا نیوجن کہلاتا ہے اور ہمارے نیوجن کے دو اپاغم ہوتے ہیں ایک ہمارا ہوتا ہے خندیا اپاغم اور ایک ہمارا ہوتا ہے پاری دیشک اپاغم دیکھو بچوں خندیا اپاغم میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے خند ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم planning کرتے ہیں جیسے کہ دیکھو اس میں ہم بہت سارے سیکٹروں کو involve کرتے ہیں جیسے کہ کرشی ہے سچائی ہے ویر نرمان ہے اور جا پریوہن ہے ساماجک سرچنا اور سیواؤں کے وکاس کے لئے کاریکرم بنانا اور لاغو کرنا یعنی ہم اس میں کیا کرتے ہیں الگ الگ سیکٹر ہوتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں ان کے وکاس کے لئے ہم کاریکرم بناتے ہیں یعنی پہلے ہم ان کا نیوجن کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم لاغو کرتے ہیں دوسرا ہمارا ہے پاری دیشک نیوجن دیکھو بچوں آپ کو پتائی ہے کہ جو سارے جو چھتر ہوتے ہیں الگ الگ چھتر پر کہیں پر وکاس زیادہ ہوتا ہے کہیں پر وکاس کم ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ کہیں پر جو آردھک وکاس سے زیادہ ہو گیا کہیں پر کم ہو گیا اس کا جو مکھے کارن ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے سنسادن ہے کچھ ایسے چھتریں جہاں پر سنسادن اچھے روپ سے پرکار اچھے پرکار سے پرابت ہوتے ہیں لیکن کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھتر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سنسادن اچھے سے پرابت نہیں ہو پاتے اسی لئے کیا ہے کہ وکاس کا لاب سبھی جگہوں پر ایک سمان نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر وکاس کم ہے وہاں پر ہم اس ویدھاؤں کو پہنچانے کے لئے کیا کرتے ہیں یوجنائے بناتے ہیں ان کو لاغو کرتے ہیں تاکہ جو دوسرے چھتر ہیں جو ایسے چھتر ہے جہاں پر وکاس ہو رہا ہے اور ایسے چھتر ہے جہاں پر وکاس نہیں ہو رہا ہے یعنی جہاں پر وکاس نہیں ہو رہا ہے وہاں پر بھی وہ افسر پہنچے اور وہاں کا بھی وکاس ہو وہ ہمارا پاری دیشک نیو جن کہلاتا ہے دیکھو اس میں دیا گیا ہے کہ کسی بھی دیش میں سبھی چھیتروں میں ایک سمان آردھک وکاس نہیں ہوا ہے کچھ ادھک وکسیت ہیں تو کچھ پچھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتائی ہیں ٹھیک ہے وکاس کا لاب سبھی کو سمان روپ سے پہنچانے کے لیے نیو جن کاروں نے پر دیشوں کی آفشکتہ انسار نیو جن کیا اسے پاری دیشک نیو جن کہتے ہیں یعنی آفشکتہ کے انسار جو پلیننگ کی گئی ہے اسی کو ہم پاری دیشک نیو جن کہتے ہیں یعنی کہیں پر آفشکتہ وکاس کی زیادہ ہے اور کہیں پر کم ہے اب بات کرتے ہیں لکشہ چھیتر نیو جن دیکھو بچوں ہم کسی بھی چھیتر کا جو لکشہ نردھارت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ وہاں کا وکاس ہو سکے جو چھیتر آردھک روپ سے پچھڑے ہوئے ہیں ان چھیتروں کی اور وشیز دھیان دینا جروری ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ وہاں کا سطر پہلے ہی نمن ہے تو کیا ہے ہمیں وہاں پر زیادہ دھیان دینے کی آفشکتہ ہوتی ہے آردھک وکاس اس چھیتر کے سنسادنوں پر آدھارت ہوتا ہے دیکھو بچوں یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہیں پر جو سنسادن ہے وہ کم اپلپ دھوتے ہیں تو وہاں کا جو آردھک وکاس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جہاں پر سنسادن ادھک ماترہ میں ملتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے آردھک وکاس ہے لوگوں کو روزگار ہے وہ زیادہ ملتا ہے اگر لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا تو وہاں پر آرثیق وکاس بھی جادہ ہوگا آرثیق وکاس کے لئے سنسادنوں کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور نیویش کی آشکتہ ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات دیکھو بچوں اگر سنسادن ہے جیسے کی اب آپ دیکھو کہ اڑیسہ ہے جار کھنڈ ہے یہاں پر کیا ہے سنسادن ہے لیکن اگر وہاں پر تکنیکی ہی نہیں ہے ٹیکنلوجی ہی نہیں ہے اگر وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے نیویش کرنے کے لئے تو ان سنسادنوں کی کوئی بھی ویلیو نہیں مانی جاتی جیسے کی میں آپ کو ایک ادھارن دیتی ہوں کچھ ایسے راجے ہیں جیسے کی آپ کو پتہ ہے وہاں پر جیسے کی اڑیسہ ہے وہاں پر جو خدانے ہیں لوہے کی جو خدانے ہیں وہ جادہ ہیں اگر وہاں پر ٹیکنلوجی ہی نہیں ہوگی تکنیکی ہی نہیں ہوگی وہ اس خنیج کو نیچے سے نکال ہی نہیں پائیں گے تو کیسے ان کا عارتھک وکاس ہوگا دوسری بات ہے نیویش اگر وہاں کے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا اس خنیج کو نکالنے کے لئے کیونکہ وہ اپنے آپ تو نکلے گی نہیں اس کو نکلوانے کے لئے نیویش کرنا ہوگا مزدوروں کو پیسے دینے ہوں گے ان کے کارے کے لئے جو وہ کارے کریں گے ان کے بدلے میں ان کو آئے دینے ہوگی تو کیا ہے نیویش کی اور تکنیکی کی دونوں کی آفشکتہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں پروتیہ وکاس کارے کرم دیکھو بچو اس میں کیا ہے اس میں ہم پروت کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہاں پر جو ایسے جلے ہیں جہاں پر پروتیہ وکاس کارے کرم لاغو کیے تھے اور اس میں ہمارے پندرہ جلے شامل ہیں اتر پردیش کے سارے پروتیہ جلے جیسے کی میکر پہاڑی ہے اسم کی اتری کچھار کی پہاڑیاں ہیں پشنی بنگال کا دارجلنگ جلا ہے تمیلناڑو کی نیلگیری کل ملا کر کتنے جلے ہیں پندرہ جلے ہیں جہاں پر پروتیہ وکاس کارے کرم لاغو کیا تھا 1981 میں پچھڑے چھتروں پر راشتری اسمیتی نے ان سبھی پروتیہ چھتروں کو پچھڑے پروتیہ چھتروں میں شامل کرنے کی بات کی جن کی اوچھائیں 600 میٹر سے ادھیک ہے یعنی جن پروتوں کی اوچھائیں 600 میٹر سے ادھیک ہے انہوں نے ان کو کون سے چھتر میں شامل کر دیا کہ یہاں پر جو انہوں نے جو پچھڑے پروتیہ چھتر ہیں انہوں نے شامل کر دیا جو یہ چھتر ہیں اور وہاں پر کون سے چھتر شامل ہوئے جن پروتوں کی جو اوچھائیں وہ 600 میٹر سے ادھیک ہے انہوں نے کو کیا کیا پچھڑے پروتیہ چھتر میں شامل کر دیا ہماری جو راشتری اسمیتی ہے اس نے اور کب کیا 1981 میں کیا اور جن میں جن جاتی ہے اوپ یوجنا لاغو کی دیکھو بچوں اوپ یوجنا ہوتی ہے دیکھو کارکرم کو بناتے سمیں ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی کارکرم لاغو کر رہے ہیں جیسے کی راشتری اسمیتی کو جو بھی من میں آیا وہ وہ کرے نہیں بچے ایسا نہیں ہوتا ہمیں کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں کہ جو بھی ہم کارکر رہے ہیں جو بھی ہم نے کارکرم شروع کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا گلت ہے سبھی لوگوں کے لیے وہ لابکاری ہے یا نہیں ہے ان باتوں کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے دیکھو فرسٹ پوئنٹ ہے کہ سبھی لوگوں کو لاب ملے یہ میں نے آپ کو بدایا کہ سبھی لوگوں کو لاب ملے یہ نہیں کہ کچھ ایسے ورگ ہے جو اچھ ورگ سے بلونگ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہے جو کی نمی ورگ سے بلونگ کرتے ہیں تو کیا ہے یہ نہیں کہ کسی کو وہ فیسلیٹی ملے کسی کو نہیں ملے ایسا نہیں ہونا چاہیے سبھی کو سمان روپ سے جو بھی کارکرم لاغو کیا جائے اس کی پہنچ سبھی تک ہونے چاہیے اس کے بعد ہے ستھانیہ سنسادنوں کا وکاس سب سے پہلے بچے جو ستھانیہ سنسادن ہوتے ہیں ان کا وکاس ہونا چاہیے پچھڑے چھیتروں کی باجار ووستہ میں صدار شرمکوں کو لاب دیکھو بچے جو پچھڑے چھیتر کے جو باجار ہیں اگر باجار میں اچھی سویدھائیں ہوں گی اچھی لوگوں کو سمار ملے گا تو کیا ہے وہاں پر لوگوں کو دور جانے کیلئے آفشکتہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ یہاں نہیں مل رہا وہاں جائیں نہیں پچھڑے چھیتروں کے جو باجار ہوتے ہیں وہ ووستہ میں اس کی جو ووستہ ہے اس میں صدار ہونے چاہیے سبھی کو اچھی ماترہ میں سبھی کو اچھے پرکار سے سبھی چیزیں آسانی سے پرابت ہونے چاہیے شرمکوں کو لاب جو بھی وہاں کے شرمک ہیں ان کو ٹھیک پرکار سے لاب ہونا چاہیے پاری ستھکیہ سنتولن بنائے رکھنا دیکھو بچوں جو ایکونومکل جو سیچویشن ہوتی ہے وہ ہمیں کیا ہوتی کہ اس میں سنتولن ہونا بہت جروری ہے یہ نہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ حراس ہو رہا ہے پرکارتی کے ساتھ اچھا سنتولن نہیں بنا پا رہا ہے یہ بھی غلط ہے جو پاری ستھکیہ سنتولن ہے وہ اچھا ہونا چاہیے فیفت پوائنٹ ہمارا ہے پاری دیشک ویپار میں پچھڑے لوگوں کا شوشن نہیں ہو دیکھو بچوں آپ نے بہت بار دیکھا ہے کہ جو ہم کوئی بھی ویپار کرتے ہیں یا تو وہ انتراشتری ہو یا پاری دیشک کو کچھ بھی مان لو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے کہ ہم بہت ہوتے کہ جو بھائی کسان ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ شوشن ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھو اب جیسے کہ اب ایک ساتھ ٹھوک میں چیزیں کھریجتے تو وہ کیا ہے وہ سستی پڑھتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹماتر کا جو کھیت ہے وہاں سے ٹماتر پانچ روپے کلو دس روپے کلو ملتے ہیں اور وہیں باجار میں جا کر کیا ہوتا ہے اسی روپے کلو چالیس روپے کلو ایسے ہو جاتے تو کیا ہے وہاں پر کس کا شوشن ہو رہا ہے وہاں پر کسان کا شوشن ہوتا ہے چھٹا پوائنٹ ہمارا ہے جیوی کا نروا دیکھو بچو جو بھی جیوی کا نروا ہوتی ہے اس کے جو نویش ہے اس میں بھی اچھی انوکھی بنانا بہت ہی جروری ہے تاکہ اچھے سے نویش کر سکیں اب بات کرتے ہیں سوخہ سمباوی چھتر وکاس کارکرم دیکھو بچو یہ ہمارا جو سوخہ سمباوی چھتر وکاس کارکرم ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے چھتر تھے جہاں پر کیا تھا سوخہ تھا اور وہاں پر جل کو پہنچانا ان کا مکھے لکشہ مانا گیا کہ ان چھتروں میں بھی پانی کی جو وہ وستہ ہے وہ اچھے پرکار سے ہونی چاہیے فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اس کارکرم کی شروعات چوتھی پنچ ورش یوجنا میں ہوئی تھی یہ آپ کو بالکل یاد رکھنا ہے کہ جو سوخہ سمباوی چھتر وکاس کارکرم کب لاغو ہوا تھا جب ہماری پنچ ورش یوجنا چل رہی تھی اس کا مکھے اودیشہ سوخے کے پربھاو کو کم کرنا وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے چھتر تھے جہاں پر پانی کی جو ووستہ تھی پانی کی جو شروع تھے وہ بہت کم تھے اور وہاں پر کیا تھا کہ ہم ان چھتروں پر پانی اچھے طریقے سے پہنچائے تاکہ سبھی کو سمان روپ سے پانی ہے وہ مل سکے اس کا مکھے اودیشہ سوخے کے سمبج وہی بات کی بھی سوخے کا جو پربھاو ہے اس کو کم کر سکنے کے لیے سنسادنوں کو وکشت کرے تاکہ وہاں پر اچھے سنسادن لوگوں کو پرابت ہو لوگوں کو پانی ملیں پنچ ورشیہ یوجنہ میں اس کے کاریت چھتر کو اور ادھیک وشتت کیا یعنی جب میں نے آپ کو بتایا کہ پنچ ورشیہ یوجنہ سے تب اس کو شروع کیا اور تب میں نسی چیز پر دھیان دیا گیا کہ جو سوخے سے گرست جو چھتر ہیں ان کو اچھے سے پانی ملے اور ان کی جو آشکتہ ہے وہ پوری ہو سچائی پر یوجنہ ونیکرن تتھا بھومی صدھار پر جوڑ دیا گیا سچائی پر یوجنہیں بچے وہ یوجنہیں ہوتی ہیں جس میں مکہ روپ سے سچائی کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے یعنی فصل ہے اس کو پانی کی کمی نیہ ہو اس کو اچھی ماترہ میں پانی کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ملے اور وہ اچھے سے جو فصل ہے وہ اچھے سے اوگ سکے اس کے بعد اب ونیکرن ونیکرن وہی کی پیڑ لگانا جنگلوں کا وکاس کرنا ونوں کا وکاس کرنا وہی ہمارا ونیکرن کہلاتا ہے تتھا بھومی صدھار پر جوڑ دیا یعنی بھومی کی جو ستھی تھی ہے جو تھوڑی کم اتبادن والی بھومی ہے اس کا تھوڑا زیادہ دھیان دیا اس پر زیادہ دھیان دیا گیا کہ یہاں پر ہمچے سے فصل کر سکے گاؤں میں آدھاربوت سویدھائیں تتھا باجار رنڈ جیسی سیوائیں اپلد کروایا یعنی جو گاؤں کے جو ایسے چھیتر تھے جہاں پر سویدھائیں کم تھی آس پاس بجار کم تھے کچھ سیوائیں تھی وہ کم تھی تو کیا ہے وہاں پر جو سیوائیں سیوائیں اپلد کروایا باجار اپلد کروایا اور کچھ انے سیوائیں ہیں وہ وہاں پر اپلد کروایا اب بات کرتے ہیں ان کے جو مکھیا چھیتر ہیں یہ جو ہم نے سوکہ سمبابی چھیتر ہے یہ مکھیا روپ سے مہاراشتر تمیل نادو کا جو پتھار ہے کرناٹک اور جو تمیل نادو کے کچھ چھیتر ہے راجستان اور گجرات یہ آپ کو بالکل ٹپس پر یاد ہونے چاہیے کہ جو سوکہ سمبابی چھیتر ہے وہ کن کن راجیوں میں کون کون سے ستار پر اس کو لاغو کیا تھا مہاراشتر کا جو مہاراشتر ہے وہاں پر کیا تھا تیلنگانہ کا جو پتھار تھا کرناٹک کا پتھار تھا تمیل نادو کے کچھ چھیتر تھے اور راجستان اور گجرات میں اس کارکرم کو لاغو کیا تھا اب ہمارا کیس ادھان آتا دیکھو بچو کیس ادھان میں کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں بچو کیس ادھان میں ہم کسی بھی کیس کی سٹڈی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا تھا اور ہم اس کو بعد میں پڑھتے ہیں یعنی وہ پہلے ہو چکا ہے اور ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے کیسے وہ چیز ہوئی تھی کیسے کیسے اپائے نکالے کیسے کیسے ان کو لاغو کیا گیا کیا لکش ہے تھا اس کے ادھان کیا تھے وہ ہم کے سدھان میں پڑھتے ہیں دیکھو اس میں ہمارا ایک کے سدھان ہے بھرمور چھیتر میں جو جنجاتیا چھیتر تھا کہ وہاں پر ہم ان کا وکاس کر سکتے ہیں بھرمور چھیتر میں کچھ ایسے جنجاتیا رہتی تھی جن کا وکاس نہیں ہوا تھا یہاں پر ان کا وکاس کرنے کیلئے مکھے روپ سے اس کارکرم کو شروع کیا تھا دیکھو بچوں بھرمور جنجاتیا چھیتر میں ہمانچل پردیش کے چمپا جلے کے دو تحصیلیں بھرمور اور ہولی شامل ہیں یعنی جہاں پر بھرمور جنجاتیا چھیتر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھرمور کارکرم شروع کیا تھا اس میں ہمارے مکھے دو جلے تھے ایک تو ہمارا بھرمور تھا اور یہ کہاں کہتے ہیں ہمانچل پردیش کے تھے ایک میں بھرمور اور دوسرا ہمارا ہے ہولی اور اس میں ہے کہ اس چھیتر میں گدی جنجاتے سمودائے کا آواز تھا یعنی یہاں پر مکھے روپ سے کونسی جاتی کے لوگ رہتے تھے یہاں پر گدی جاتی کے لوگ رہتے تھے آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو راجستان میں بھی کچھ ہیں جہاں پر یہ گدی نسل کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور مکھے روپ سے یہاں پر ہمانچل پردیش میں جو جو یہ تیسیلے تھیں یہاں پر گدی نسل کی جو جنجاتے جو لوگ تھے وہ یہاں پر رہتے تھے یہ ہے کارکرم بھرمور چھتر کے نیواشیوں کی گنوطہ سدھارنے کے ادیشے سے شروع کی گئی یہاں پر ادیشے آ گیا کہ وہاں کی جو ستیتھی تھی وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کی جو ستیتھی تھی اس ستیتھی کو سدھارنے کے لئے اس کارکرم کو لاغو کیا گیا تھا آدھار بھوٹ سویدھائیں جیسے کی سکول ہے ہسپتال ہسپتال ہیں اور کرشی کے پردوشن مکت طریقوں کا وکاس کیا گیا یعنی وہاں پر کرشی اچھے سے ہو سکے کسی بھی پردوشن نہیں ہو سکول کی سویدھائیں اپلد کرائیں ہسپتال کی سویدھائیں وہاں پر اپلد کرائیں تاکہ ان کا وکاس ہو سکے پشو پالن کے ویگیانک طریقوں کا وکاس یعنی جو پشو پالنے میں بھی یہ نہیں کہ وہ وہاں پر آدم پرکار سے پشو کو پالتے تھے پر 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 پشو کو ویگیانک روپ بتایا گیا کہ اچھی فیسلیٹی مل گئی ہسپٹال کے اچھی فیسلیٹی مل گئی اور پانے کی ستھی سدھارنے کے لیے کھرشی کے لیے جن کے لیے مکھے ادیش تھا کہ وہاں پر گنووطہ آئے وہاں کے نیواسیوں کو اچھی اچھی سویدھائیں ملیں تو کیا ہے اگر دیکھو بچوں اگر جنتا کو اچھی سویدھائیں مل جاتی ہیں اچھی فیسلیٹی مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کا وکاس اپنے آپ ہونے لگتا ہے اس کے بعد سوچ جل سڑکو اور بجلی وائبہ جو میں نے آپ کو بتائی پانی کی سویدھائیں کروائی اچھی سڑکے بنوائیں بجلی کا وکاس کروائے گیا ہسپتال کھلوائے گئے سکول کھلوائے گئے اور جو بھومی سدھار کے لئے مکھے کارے کیا گئے تو کیا ہے ان سیجو سے کیا ہوا کہ جو جن جاتی تھی بھرمور کے جو ستھان تھی جن میں ہم نے دو جلے پڑے ہیں ایک تو ہماری جو بھرمور کے ایک تو ہولی تھی اور دوسری ہماری بھرمور تھی تو اس میں کیا ہے ان دونوں جلوں میں مکھے ان باتوں پر دھیان دیا تاکہ وہاں کے لوگوں کا نواز ہو سکے اب بات کرتے ہے جن جاتی ہے سمنی ویقاس اپیوجنا لاغو ہونے سے ہوئے ساماج بچوں اب اس میں ہم بارے میں پڑھیں گے دیکھو شاکشرت در میں تیجی سے وردی ہوئی شاکشرت در ہماری ہوئی ہوتی ہے لوگوں میں شکشہ ہوتی ہے لوگ دیرے دیرے جو لوگ شاکشر ہوتے گئے ان کے جو سنکھ ہے اس میں وردی ہوئی لنگ ان پاتھ سدھار یعنی جو پروش بات بولی جاتی کہ وہاں پر مہیلاؤں کی جو سدھار ہونے لگا بھال 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 میں بتائی جہاں پر جہاں پر ایجوکیشن آجاتی ہے وہاں پر مہیلاؤں کی جو سدھتی ہے وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے بھال 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 بچوں شادیاں کر دی جاتی تھی اس میں کمی آئی جیون سدھار یعنی ان کا جو لائف سٹائل تھا اس میں کیا ہوا سدھار ہونے لگا اس چھتر میں ستری شاک شرطہ در 1971 میں ایک پوئنٹ آٹھ پرتیشت سے بڑھ دو ہزار گیارہ میں پیسٹ پرتیشت تک ہو گئی یعنی جو ہم نے پڑھا کی پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو بہت دھیان سے کرنا اور بلکل ایزی کونسیپٹ ہے اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے اندرہ گاندی نہر جسے پہلے راجستان نہر کے نام سے جانا جاتا تھا بھارت میں سب سے بڑے تنتروں میں سے ایک بچو اندرہ گاندی نہر آپ جانتے ہیں اندرہ گاندی کو تو کیا ہے ان کے نام پر اس کا نام پڑا اندرہ گاندی نہر جسے پہلے ہم راجستان نہر کے نام سے جانتے تھے اور یہ بھارت میں سب سے بڑے تنتروں میں سے ایک تھا یہ نہر اکتیس مارچ انیس سو اٹھون کو شروع ہوئی تھی یہ نہر پنجاب کے ہری کے باند سے نکلتی ہے اور راجستان کے تھار مروشتل پاکستان کی سیما کے سمان تر تک بہتی ہے یعنی کہاں سے نکلتی ہے پنجاب سے نکل کر اور جو راجستان کا جو تھار مروشتل ہے وہاں سے اور پاکستان کے جو سیما ہے بہتی ہوئی چلتی ہے نہر کی کل لمبائی کتنی ہے 9,060 km نہر کی پوری لمبائی ہے بچو یہ چھوٹی بات ہے اگر آپ سمجھ نہیں آتا تو ویڈیو کو ایک بار دیکھو دو بار دیکھو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا 70% چھتر پر وہاں نہر تنترو دیکھو بچو اس میں کیا ہے کہ 70% ہم 100% مانتے ہیں تو 100% میں سے 70% ہے وہاں پر کیا تھا کی پروہ یعنی جو ووٹر کا فلو تھا اس کے ذریعے ہم پانی کو پہنچا دیتے تھے لیکن ہمارا 30% پانی 30% جو چھتر بجتا تھا بچو وہاں پر لفٹ کے دوارہ پانی کو بھیجا جاتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پر کرشی کے لئے پانی کیسے اپلود کروائے جاتا لفٹ کے دوارہ لفٹ میں بچو کیا ہوتا ہے پانی کو ایک لیول کے اوپر رکھا جاتا ہے پانی آیا اس کو لفٹ کیا دن اس کو فلو کیا تو پہنچایا اس نہر کا نرمان کار دو چرنوں میں پورا کیا گیا دیکھو بچو اس میں ہم نے دو چرن میں بات دیا تھا کہ پہلے چرن میں ہمارے چھتر شامل ہوں گے دوسرے چرن میں ہمارے چھتر شامل ہوں گے جو چھتر ہے وہاں کیسی تھی کیسی تھی وہاں ہے یعنی ہمارا جو چرن ہے اس میں ہمارے یہ جلے شامل جیسے گنگا پور ہے ہنمان گڑ ہے بیکا نیر ہے اور یہاں کی جو بھومی تھی وہ سمتل بھومی نہیں تھی دوسرا ہمارا جو چرن ہے اس میں ہمارے کون کون سے جلے شامل تھے جیسے کی بیکا نیر وہاں پر ہم نے بیکا نیر کا اتری بھاگ بتایا تھا اور یہاں پر کیا ہے بیکا نیر چھتر اور اس میں جیسے جسل میر ہے بار میر ہے جود پور ہے ناغ اور چورو شامل ہیں بچو آپ کو یہ جلے اچھے سے یاد ہونے چاہیے کہ جو چرن ایک ہے پہلے چرن میں شامل تھے اور جو ہمارے بیکا نیر ہے جسل میر بار میر جود پور ناغ اور چورو یہ ہمارے دوسرے چرن کے جلے ہیں اس کے بعد ہے اس میں مرشتل بھی شامل ہے وہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا پہلے چرن میں وہاں کی جو بھومی تھی وہ کیسی تھی لیکن یہاں پر کیا ہے بالو ریت کے ٹیلے مرشتل چھتر ہے اس کے بعد گرش میں ریتو میں تاپمان پچاس دیگری تک پہنچ جاتا ہے یہاں تاپمان 50 دیگری سیلسیت تک پہنچ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اندرہ گاندھی نہر کے جو لاب ہیں ایسا تھا یہ جلس میں شامل تھے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے لاب کی کس پرکار سے وہاں پر کون کون سے لاب ہمیں دیکھنے کو ملے ہمیں یہ ہم اس میں بات کریں دیکھو ونی کرن اور چرگہ وکاس کارک کرموں میں یہاں بھومی ہری بری ہو گئی دیکھو بچوں یہاں پر ونی کرن ہوتا ہے جہاں پر ونوں کا وکاس کیا جاتا ہے اور کیا ہوا جہاں پر ونوں کا وکاس کیا جاتا ہے وہاں پر بھومی ہری بری اپنے آپ ہو جاتی ہے اور جو چرگہ چھتروں بھیڑ بکری ہے ان کے لئے چرگہ چھتروں کا وکاس کیا چیز ہمیں یہاں پر دیکھ نے کو ملی ہم نے اندرہ گاند کمان چھتر کو لاغ کیا اور یہاں پر ونی کرن اور چرگہ چھتر تھے وہاں پر ہرے بھرے ہمیں دیکھ نے کو ملے ارث وہاں ارث فوستہ تھی وہ اچھی ہوئی جو فصل ات پادر دی دیکھو بچو جہاں پر پانی اچھی ماترہ میں اپلبد ہو جاتا ہے وہاں پر ہم بہو پڑھنالیا فصل کو بھی آسانی سے اگا لیتی ہیں اس کے بعد یہاں کی پارم پر ایک فصل دیکھو بچو ہر چھتر کی اپنی کچھ پارم پر ایک فصل ہوتی ہیں لیکن جب اس سفل بھی ہو جاتے ہیں یہاں پارم پر ایک فصل جیسے کی چھتر تھا باجرہ گوار کا ستھان کس نے لے لیا گے ہونے کپاس نے مون فلی اور چاول نے لے لیا چھتر دیکھو بچے دیکھو ایک سمیں اس میں یہ سند دادہ لگا کی ایک سمیں یہاں ایسا تھا جہاں پر چنا باجرہ اور گوار بوئی جاتی تھی اور یہاں پر پانی کی اپل بطا ہونے کے بعد گے ہون کپاس مون فلی اور چاول چاول کا دھان بولتے ہیں دھان بچے کتنا کتنے پانی کی آشکتہ ہوتی ہے یہ سنگھن سچائی کا پرینام سنگھن سچائی بچوں جہاں پر پانی کی اچھی ماترہ میں اپل بڑتا ہو جاتی ہے وہاں کی جو پسل کی جو پڑھنالی ہے اس میں بھی کافی صدار ہو جاتا ہے ستت پوشن وکاس ہم ہر چپٹر میں پڑھتے ہیں ستت پوشن وکاس ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ تم بھی use کرو اور آنے والے جرنیشن کے لئے بھی چھوڑ کے جاؤ دیکھو وکاس پریعورن کو بینہ ہانی پہنچائے ہو اور ورطمان وکاس کی پرکریا بھویش کی پیڑیو کی آفشکتہ کی اوہیل نہ کریں وہی بات ہے کہ بھوی وکاس کرو لیکن ایک لیمٹ میں رہ کر تاکہ پریعورن کو نحانی نہ پہنچے پریعورن کو نقصان نہ ہو اور اگر تم ورطمان میں وکاس کر رہے ہو تو آنے والے جو بھویش ہے آنے والے جو بھویش میں جو مکوے اچھا بدلاؤ ہے دیکھو بچوں بہو آیامی میں ہوتا ہے جس کو ہم ملٹیپل بھی بولتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم ایک ساتھ بہت سارے سنکلپ لے سکتے ہیں ایک ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جو بہو آیامی سنکلپ نا ہے یعنی بکاس کیول ایک چھتر میں یا کسی پرٹیکولر اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یہ بہو آیامی ہے ہر طرف سے جدر سے بھی دیکھو ہر طرف سے بکاس ہو سکتا ہے اور کیا ہے کہ ارث وستہ سماز تتھا پریعورن میں سکار آتمک میں اچھا بدلاؤ ہے یعنی بکاس ہر دم آپ کو پتائی ہے بکاس ہر دم پوزیٹیو ہوتا ہے بچے بکاس کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہوتا وہ ہر دم پوزیٹیو ہوتا ہے وہ ہر دم پوزیٹیو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیگٹیو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے ہاں وردی سکاراتمک صدار ہوگا تو تب ہمارا وکاس ہوگا اب بات کرتے ہیں ستت پوشنی وکاس کو بڑھاوہ دینے والے اپائے دیکھو بچو ستت پوشنی وکاس ہم نے پڑ تو لیا کہ ہمیں پریاورن کو دھیان میں رکھ وکاس کرنا چاہیے آنے والی پیڑی کو دھیان میں رکھ چاہیے تو اب اس کے ہیں کچھ اپائے ہم ستت پوشنی وکاس کو کس پرکار سے بڑھاوہ دے سکتے ہیں پہلی اور سب سے میتھپون آفشکتہ ہے جل پربندن نیتی کا کٹھوٹا سے پالن کرنا دیکھو بچو کچھ ایسی نہرے ہوتی ہیں جو کی ہم دیکھتے ہیں جو اچھے سے ریپیئر نہیں ہوتی اچھے سے سیمینٹ نہیں ہوتی وہاں پر پانی لیک ہوتا رہتا ہے زیادہ ورش آجاتی ہے پانی ادھر ادھر فیل جاتا ہے پانی کی کیا ہوتی پانی کا پربندن ہے وہ اچھے نہیں ہو پاتا اسی لئے پہلا اپائی یہ دیا گیا ہے پانی کی جو ووستہ ہے پانی کا جو پربندن ہے پانی کی جو نیتی ہے اس کو بلکل کٹھوڑتا سے اس نیتی کا پالن کیا جائیں دوسرا ہمارا ہے جل سنگھن فصلوں کو نہیں بویا جانا چاہئے اس کا پالن کرتے ہوئے کسانوں کعبہ کسانوں کو باغانی کرشی کے اندر کھٹے فلوں کی کھیتی کرنے چاہئے یہاں پر دوسرا سجیشن ہمیں یہ دیا ہے کہ جو کسان ہے جو جیادہ آوشکتہ آوشکتہ والی جو پانی کی جن فصلوں کو جیادہ آوشکتہ ہوتی ہے ان کو کم بونا چاہئے اور جو کھٹے فل کی کھٹے فل کی پانی کی جن فصلوں کو جیادہ آوشکتہ ہوتی ہے ان کو کم بونا چاہئے اور جن فصلوں کو پانی کی آوشکتہ کم ہوتی ہے ان فصلوں کو بونا چاہئے یعنی پانی کا جو پریوگ ہے وہ جیادہ نہ ہو دیکھو تیسرا ہمارا ہے کم ان چھتر وکاز کارکرم جیسے نالوں کو پکا کرنا بھومی وکاز سمتل اور باڑا بندی پدھتی دیکھو بچوں اس میں میں نے بہی بات ہے کہ جو نالے ہیں جن کا رساؤ ہو رہا ہے پانی کا دھیان رکھنا چاہیے ان کی ریپیرنگ کرانے چاہیے ان کو اچھے سے رکھنا چاہیے ان کو بول دینا پانی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے وہ بول دینا کہ بوند بوند سے ساغر بنتا ہے ہمیں پانی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے تو اس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ پانی رساؤ ہوتا ہے جو باڑا بندی پدھتی ہوتی ہے اس کو اچھے سے پالن کرنا چاہیے اور جو نہر کے جل کا سمان ویتر یعنی جو نہر ہوتی ہیں ان کا سمان ویتر یعنی اچھے سی ان دیویزن ہونا چاہیے نہیں کہ کچھ ایسے ستھان ہے جہاں پر آئے سال نہر کی باڑ آتی رہتی ہیں ندھی کی باڑ آتی رہتی ہیں لیکن کچھ ایسے پانی کی باڑ آئی ہو یہ تو کیا ہے وہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا سمان ویتر ہے تو یہ پر وہی بات کہی گئی ہے کہ پانی سمان ویتر ہونا چاہیے اس کے بعد ونی کرن ورکشو کا رکشن کرنا چاہیے دیکھو بچو ونی کرن جتنا زیادہ ہم ونی کرن کریں جتنا زیادہ ہم پیڑ لگائیں گے اتنا ہمارے لئے ہی بینی فیشل ہے کیونکہ ہمارے لئے سب سے مین کیا ہے آکسیزن ہے ووٹر ہے تو کیا ہے اس میں ہم اچھے سے ونی کرن کریں جو ہمارے پیڑ پودے ہیں ورکش ہیں اچھے سے رکشہ کریں ان کا سممان کریں جیدہ سے جیدہ پیڑوں کو نہ کٹیں اگر ہم جیدہ پیڑ کٹتے تو ہمارے لئے ایک نکارات مک پرباؤ ہے آگے جا کر ہم ہی اس کی جو سمشیائیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہے اس پردیش میں ساماج سدت پوشنیت کا لکشہ تبھی پورا کیا جا سکتا ہے یدی نردن آرث ستھی والے لوگوں کو آرث سائتہ اوپ لبض کروائے جائے اب یہ بات کی گئی ہے جو ساماج ستت پوشنیت اس کا لکشہ ہے جب لوگوں کو آرث سائتہ پراب ہو آرث سائتہ میں یہ نہیں سبھی کو جو اوصر ہیں جو آرث اوصر ہیں یعنی ان کو ہم روز گار کے اوصر اپ لبض کروائیں تو کیا ہے ان کے جو آرث وقاس ہے وہ زیادہ سے جیادہ ہوگا ان کو روز گار ملے گا اب ہے کیول کرشی اور پشو پالن کے وقاس سے ان چھتروں میں آرث ستت پوشنی وقاس کی او دار کو ساکار نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم کیول کرشی اور پشو پالن یہ نہیں کہ بس ان کے لئے کرشی کی جو چیزیں ہیں وہ اچھے سے اپلبد کروا دی پشو پالن کی جو چیزیں ہیں وہ اچھے سے اپلبد کروا دی ان کے ستھیتھیوں میں صدار کروا کرنا پڑے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بس ہم جو پراتمی کریا کلاپ ہیں ان میں ہی کیول ان کو سنگنن نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو دویت اور تیر تک کریا کلاپ جن میں ہم ویپار کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان میں بھی ہم لوگوں کو کرتے ہیں تب ہم بولتے ہیں کہ وہ آرث وکاس ہوا ہے لوگوں کا اچھا سکار آرث وکاس ہوا ہے بچوں اگر ہم لوگوں کو آرث وکاس کرنا ہے تو ہم پراتمی اور دویت کریا کلاپ ان کے اندر بھی شامل کریں اور یہاں پر ہمارا چپٹر ہے وہ ختم ہوتا تو ملتے ہیں